آج کا ٹاپک ہے کلیسٹر میت یعنی آئیس اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کلیسٹر میت آئیس کیا ہوتا ہے کس طرح استعمال کرتے ہیں کامن نیمز کیا ہیں اس کے علامات کون کون سے ہیں اور سوکلوجیکل اثرات نفسیاتی اثرات کون کون سے ہیں جسمانی اثرات یعنی فیزیکل ایفیکٹ کون کون سے ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹ اور شارٹ ٹرم ایفیکٹ کون کون سے ہیں اور آخر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ کلسٹر میت استعمال کرتے ہیں اس کا علاج ہم کے سرے کریں گے کلسٹر میت ایمفیٹرمائن کا جو کامن نیمز ہیں وہ ہمارے پاس آئیس اور گلاس ہیں کلسٹر میت آئیس کو عام طور پر سموک کیا جاتا ہے گلاس پائپ کے ذریعے اس کے علاوہ اس کو انجکٹ بھی کیا جاتا ہے باڈی میں اور وہ لوگ جو کہ کلسٹر میٹ سموک کرتے ہیں تو جو اس کے اثرات ہیں اس کے باڈی میں تقریباً بارہ گنٹے تک ہوتے ہیں کم سے کم بارہ گنٹے بعد اس کو دوبارہ پھر جو اس کا بھوک ہے آئیس کا کلسٹر میت کا وہ دوبارہ ان لوگوں کو لگ جاتی ہے کلسٹر میت آئیس کو استعمال کرنے سے فیزیکل ایفیکٹ آپ کی باڈی میں آرائز ہو جاتی ہے نمبر ون آپ کے بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے سکن کا مسئلہ ہوتا ہے ناخن کا مسئلہ ہوتا ہے سکن اپنا کلر چینج کر دیتی ہے کیڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے باڈی کے اندر ڈائیجسٹر سسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے کانے کا مسئلہ ہوتا ہے ریسپائریٹری سسٹم بھی متاثر ہو جاتی ہے سیکچول فنکشن بھی متاثر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے ون وی ون ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کلسٹر میت کو استعمال کرنے سے سائکولوجیکل اثرات یعنی نفسیاتی اثرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں غصہ آنا شک کرنا لوگوں پر شک کرنا اپنی اوپر شک کرنا فملی تعلقات خراب ہو جانا اس کے علاوہ جو آپ کو وہم کا آنا ابھی ون بائی ون ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے سائکولوجیکل ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں کلسٹر میت یعنی آئیس کا نیشہ کرنے سے سائکولوجیکل نفسیاتی اثرات آئیس یوز کرنے کے بعد نمبر ون ہوتا ہے ڈپریشن ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے ماضی کے بارے میں سوچنا اور خفہ ہونا اس کا نام کیا ہے ڈپریشن ہے نمبر دوسرا ہمارے پاس ہے ہیلوسینیشن ہیلوسینیشن وہ آوازیں یا وہ چیز دیکھنا جو حقیقت میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ پینک اٹیک ہے پینک اٹیک جو اچانک انزائیٹی کے طرح ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہیں اپسیسو بیہیوئر ہے اگریشن شو کرتا ہے وہ لوگ انسومیا نین کا مسئلہ ہوتا ہے پیرونیا مضلب ڈیلوجنز ہو جاتے ہیں ڈیلوجن کا مضلب یہ ہے کہ رانگ پرسپشن کرنا فار ایزامپل ایک کونے میں دو لوگ بیٹے ہیں اور آر اپس میں بولتے ہیں تو یہ کلائنٹ سمجھتا ہے یہ پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری پوچھے بولتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا کانٹینیوز کنورسیشن ہے مسلسل یہ لوگ بولتے رہتے ہیں سائیکلوجیکل ایفیکٹ میں اس کے آتا ہے ڈیپریز اس کا جو ہنگر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے وہ بندے کمفیوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایریٹیبل ڈیزینس ہوتی ہے انکلیر سپیچ وہ جو بولتے ہیں اس میں کلیرنس نہیں ہوتی میموری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میٹنگ اور ڈیاریہ بھی آئیس جو اڈیکٹ ہیں آپ کے باڈی بیماری کے خلاف ایک سسٹم کے ذریعے لڑتی ہیں اس سسٹم کا نام ہے ایمیون سسٹم تو آئیس کا جو اڈیکٹ ہے اس کا ایمیون سسٹم ایمیون خراب ہو جاتا ہے بی بی کا مسئلہ ہوتا ہے بہت ہائی برین میں جو وزل ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کلوٹنگ مطلب خون کا جم ہونا چیسٹ پین ریپٹ ہارٹ ریٹ آئیس اڈیکٹ کو یہ فیزیکل مسئلہ ہوتے ہیں فیزیکل سمٹم میں اور کیا ہے لیور ڈیمیج ڈیالیٹڈ پیوپل لیور خراب ہو جاتا ہے جو پیوپل آئی میں ہوتا ہے وہ ڈیالیٹ ہوتا ہے جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں سویٹنگ پسینہ آتا ہے نم نس لوس آف فیلنگ ہو جاتی ہے کیڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے اور سپیشلی کوارڈنیشن کا مسئلہ بھی آئیس ایڈیکٹ والوں کو ہوتا ہے ابھی شارٹ ٹرم ایفیکٹ آف آئیس کیا ہے شارٹ ٹرم ایفیکٹ آف آئیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آئیس لیتے ہیں تو وہ علامات یا وہ سمٹم جو کہ کم عرصے کے لیے ہوتی ہے وہ اس میں کون کون سے ہے نمبر ون انکریز اٹنشن انڈکریز فیٹیگ اس کا انٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے آئیس کو لینے سے نمبر ٹو انڈکریز اپیٹیٹ بھوک کا کم ہو جاتا ہے یوفوریا کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنا فیلنگ آف پریجرنس اس کے علاوہ جو انکریز اپیریشن زیادہ ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہائپر تالمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹمپریچر کا زیادہ ہونا یہ شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہے آئیس کو استعمال کرنے کے بعد یہ اثرات آپ کی باڈی میں پیدا ہو جاتے ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹ میں کون کون سے آتے ہیں اس میں ایڈکشن آتا ہے سائیکوسیز سائیکوسیز میں ہیلوسینیشن ڈیلوجن پیرونیا سسپیشن شک کرنا میں نے کہا کہ لانگ ٹرم ایفیکٹ میں اور کیا آتا ہے کہ برین کا سٹکچر اور فانکشن چینج ہوتا ہے تینکنگ جو ہے وہ بھی ڈسٹرائی یا ڈیفیکٹ یا خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا فوکس ہے وہ ایک ہی چیز پر نہیں رہتا میموری کا مسئلہ ہوتا ہے ایگریشن جو بیہیویر ہے وہ شکرتے ہیں اس کا جو موڈ ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈینڈر پرابلم ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ویٹ کا مسئلہ بھی وہ لوگ جو کہ آئیس ایڈک کرتے ہیں اس کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ٹریٹمنٹ ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں ایک کا نام ہے سائکولوجیکل ٹریٹمنٹ دوسرے کا نام ہے میڈیکیشن سائکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں کاغنیٹیو بیہیویر تیرپی اس تیرپی کے مطابق اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم فوکس کرتے ہیں بندے کی کاغنیشن پر تینکنگ پر اور اس کو بیہیویر پر بہت تیرپی ہے بیہیویر موڈیفکیشن تیرپیز ہیں مائنڈ فولنگ ٹکنیک ہے سٹریس ریلیزنگ تیرپیز ہیں اور ٹویل سٹیف ریکاوریز ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہم میڈیکیشن اپلائی کرتے ہیں مجید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سائکو ایڈیکیشن ویڈ نعیم کو سبسکرائب لائک ان شیئر کریں تینکس فور وچنگ